اس ملک کے جو کوئی نظام صحیح ہو یا ہی نہیں شروع تو لیکن انتا کتجڑا ہے آگیا ہوئے انہیں دے ہاتھ دیموں کو آ دیتی ہے نا یہ بڑا مکار اور چوٹھا آدمی ہے پہلے لوٹا اس نے لوٹا اس نے لوٹا آپ کا کرر ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا میں جس حکومت کو گلیاں کیوں نہ دوں آج یہ جو صدر میں دس پندر روپے کلوں میں لیتا تھا آج اسی روپے کلوں بھی کریں مہنگائی اتنی مہنگائی توبہ توبہ غریب تو غریب امیر بھی چیخ رہے ہیں کون بہتا ہے نوہ شیولہ وہ بہت پڑا بغیرد یہ اولاد ہے وہ بولنے والا کہ پھار تو لوٹا جو بہتا ہے نوہ شیولہ برا مللو لیاں غریب کو روٹی ہی مر رہی ہے یہ کیا لگے سے گھو پیاس کیا جائے آلو کیا غریب کتا ہے کھائے گا مرانہا باس ہے شہر شہر یہ ہے کئی مرانہا پتہ نہیں نہ چھوکری بھی دے گا نال نوکری بھی دے گا سب بھوک سے مار دے گا نان پندر اربے کا ہو گیا آٹے کی بھوری کا ڈائیس ڈائیس آر پیار ایڈ ڈائیس آر پیار ایڈ بڑھا دیا شباہ شیولہ نے دو تین بھی بیاں کی ہیں نوہ شیولہ کے بارے میں نہیں سنا ہو سکتا ہے کوئی ہونڈر لیکن اس آدمی نے ہوئے 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 شیاب یاشی کی انتہا کر دیا اس کو بیس مہینے ہو گیا بیس مہینے میں دخائیں کہ یہ ہماری سکتا ہے حکومت نے کچھ اچھا کام کیا ہے کوئی ڈیلیور کیا ہے کچھ بہت اچھا کیا ہے مگا ہی کی ہے میں نے کہنا وہ تسکے رکھے کاملے کوئی اچھا کاملے نہیں بام اس کا بھلے تسکے رکھے نا وہ لیڈر ملے اینا نوہ عزت راسنی سے آئی اینا کہہ مرانہا پتہ نہیں نال چھوکری بھی دے گا نال نوکری بھی دے گا پچھلے دوار اس ٹھیک سان ہے پچھلے دوار ٹھیک سی پچھلے دوار ٹھیک سی آج شریف زندہ بار مہنگا ہے چینی مہنگی ہے مل کچھ نہیں رہا قریب آدمی مر گیا ہے ٹرول مہنگا ہو گیا ہے نوکریوں سے نکال رہے ہیں جو نوکریوں پر لگے میں ہیں ان سے بھی یہ لوگ تقریباً 50% ترہائے دے رہے ہیں بھی کیا کرے گا مزدور آدمی جس سے بھی آپ پوشنگ ہو یہ ہی کہے گا یہ گورنمنٹ بلکل زیرو ہے بھائی کوئی ایک کام اچھا کوئی ایک کام اچھا یہ ہے بس یہ جو انہوں نے غریبوں کو لوگ ڈاون میں بس بارہ بارہ ہزار روپے دیا ہے نا وہ میرے حساب سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو لیکن وہ بارہ ہزار روپے کیا گا اب ساری عمر وہ تھوڑی کھائے جائیں گے یار وہ تو چار مہینے پانچ پانچ واہ مہینہ لگ گئے اب لوگ کے پاس تو پیشکینما نے ایک سویت پوش آج مدی تو مر گیا یار اس سے گندی گورنمنٹ میرے حساب سے پہلے نہیں میرے حساب سے تو انہوں نے میرے لگتا پاکستان نہیں بیچ دیا یا بیچنے کا پروگرام بنا لیا لگ تو ایسے کچھ رہا ہے اس سے پہلے والی حکومتیں ٹھیک تھیں یار دیکھیں حکومتوں سے جیسے کہ آپ نے یہ پوسٹے وغیرہ بھی چلتی ہے سوچل میڈیا پہ کہ بھئی ایسے کر دیا ویسے کر دیا انہوں نے پٹرول بھی سستہ رکھا ہوا تھا آج پندرہ روپے کا نان ہو گیا ہے ریسرنٹ آپ کو نیوز تراؤں تو وہ انہوں نے کم سے کم روٹی نان تو رکھے رکھا تھا غریب آدمی کھا تو رہا تھا نا چاہے وہ پیچھے کرپشن اور اسی جو کچھ بھی ہو رہا تھا غریب آدمی تو چلو رہا تھا نا سرکر پچھلی پاکستان کا یہی رول ہے پچھلی جو بھی گورنمنٹ جائے گی نا اس کو لوگ اچھے ہی کہیں گے جو اگلی آئے گی نا وہ اس سے بھی دس ساتھ اگلی آگے ہی ہوگی خیر سے میں اس حکومت کو گلیاں کیوں نہ دوں آج یہ یہ جو صدت میں دس پندرہ روپے کلوں میں لیتا تھا آج اس کی قیمت تو اوپر نیچے ہوتی رہ دیا نا کبھی بیس اروے پیاس کبھی صورت یہ واحد حکومت دیکھی ہے میں نے جس میں اتنی زیادہ ہائیوے چلی گئی ہے میں اپنے بچوں کو اچھا پھل نہیں کھلا سکتا ہانٹی پوری کروں یا پھل کھلاوں گا تعلیم دوں گا یا روٹی دوں گا ان کو بل اتنے آئی کر دیا میں اپنی ترخواہ میں بل کراہی پہ کرتا رہوں بچوں کو گیا فقیر ملا دوں یا مزدوری پہ ڈال دوں نیہنگائی اتنی نیہنگائی توبہ توبہ غریب تو غریب امیر بھی چیخ رہے ہیں کوئی ایک کام بھی اچھا نہیں کیا حد ہو گیا کوئی ایک کام خود اچھا ہوگا تو کرے گا نا اچھا یہ ہودیوں کا یہ جنٹ اپک 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 یہ پہلے والے تھے نا ہو ہوگا پکہ اب بھی وہی بھارت سے یہ ایڈ لے رہے ہیں بھارتیوں سے یہ ایڈ لے رہے ہیں ویاسے یہ چھو رم چاہ رہا جی میں نے موڈی کو یہ کہا کشمیریوں کے بارے میں یہ کہا کشمیریوں کے بارے میں سب جھوٹ ہے یہ موڈی سے بہت پیسہ لے رہا ہے وہ یہ خد پیسہ لے رہا ہے ڈرگز یہاں اتنی آرہی ہیں ساری انڈیا سے آرہی ہیں بسے آپ کو یہ بات ہے کس نے بتائی ہے مجھے کس نے بتائی ہے یقین کرو کہ میں نے امی انگلیش کی یاب ہے جب تک میں نیوز نہ سن لوں مجھے چین نہیں آتا کون سا چینل نے پر آپ کو یہ بتایا ہے اے آر بھائی میں دیکھتی ہوں ایکس پریس میں دیکھتی ہوں جتنے بھی چینل ہیں ہر چینل میں میں نیوز سنتی ہوں اور توبہ توبہ اللہ رحم کرے لیکن پاکستان ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا اس کو آنچ نہیں آئے گی چاہے یہ لوگ پٹھی کلابازیاں کھائیں چاہے صدی کلابازیاں کھائیں پاکستان نے قائم رہنا ہے یہ جو مرضی کر لیں بہت بڑا بغیرد کی اولاد ہے وہ بولنے والا کہ بھارت لوگ جو بہتے ہیں بڑا ملنو لیا غریب کو روڈی ہی مل رہی پیاس کیا جائے غریب کتا نہیں کھائے گا یہ لوٹ کھائے گا انگرین نے کیا کس کے لئے اس کے باپ کا مان ہے اس کے باپ کا ہی انڈیا نے نکلے یہاں سے عمران خان کی عقومت کو دو سال پورے ہوئے ہیں عمران خان نے دو سال میں کچھ یہ ہے فوج آئے سیدھی پاس ہو جائے جتنے ہیں یہ بنے ہوئے لیٹر تب فانسی ایک کو نہیں چھوڑو جو ایماندار ہے اس کو چھوڑو پاکستان کو فانسی چھوڑا اب اینٹس ہو دو اس بزار میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا سب غلط کیا میں بتاتا ہوں نا لوگ کسی چیز کو بھائی مانی کو کم تولنے کو ملاوٹ کرنے کو خدا سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے وہ ڈیلیور تو کرتے تھے نا چوری کرتے تھے ڈیلیور تو کرتے یہ تو مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پانچ ججو نے پریم کورٹ کے چار پانچ مہینے میں ایک فیسرا دیا یہ چور ہے تیش ہوتا بات ہوگا یہ چور ہے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چور ہے لیکن کرتا تو تھا نا یہ بنایا ہوا ایک بات جڑی بھی قومت آئی ہے جنہوں نے ہلا آت خراب و دیہان فوج آیاں دیس قومت ختم کردیں دیسی فوج کتھے ستی ہے توڑا خیال ہے کہ فوج نہیں آجانا چاہیے نہیں وہ انہوں پچھے تو سہینا ہے پاسے کردوے فوج آکے نوال ایکشن کرو فوج نہیں چاہیے حکومت بھی اتے لیکن لیکشن تھی ہو سکتے ہیں فوج کیا تے سکتے ہیں جنہوں نے لے آندا ہے وہ پچھاں تے سہینا کی کیتا ہے اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے اتنی اچھی اپنی ہوش میں ہم نے دیکھینی ہے دن سے دن مدھا ہی ہو رہی ہے کامکار ہے ہی نہیں ہے بیکاری بہت ہے کوئی کام اچھا نہیں کیا نہیں اتنی اچھے کام کیا ہم نے اپنی ہوش میں ہم نے اتنی اچھے کام نہیں دیکھتے ہیں کاروبار ہے بہلے بیٹھے ہیں پریشان ہیں وہ تو کرونا لہی دیتی پیاسا کوئی اچھا کام نہیں کوئی اچھا کام نہیں سر دیکھوں ہوں تو اٹھے سامنے ہی ہے کی کیتا ہے کوئی مدھنے اٹھا چینی سوئی گیس کمیلی نہیں گیس آئی نہیں رہی بیلے جڑے ہو چال سے چالے کام پنجاز آہر اسی زہر ستر زہر تو کٹ بیلی نہیں آرہا گیس آئی نہیں رہی کی اچھا کام کیتا ہے کوئی مدھنے امران خان بس شہر شہر ہی ہے بیٹھا امران خان کی کارکتگی کیسی آپ کی نظر میں بہت گندی بہت گندی ہے بہت اچھا توڑے فائل حکومت بھی کارکتگی کیسی بلکل زیرو ہے عوام پریشان ہیں عوام رون آکے تنگ آئی ہوئی ہے ہر چیز ڈبل ایٹ پہ چلی گئی ہے عوام دے ہر دور سے پریشان رہندی ہے لیکن یہ زیادہ پریشان ہیں یہ باہر سے کردے لے رہا ہے عوام سے لوگوں کو کچھ مل رہی رہا ریلیف نہیں مل رہا ہر بندہ پچاس روائے چیز ہے کال سور پہ یہ ہوئی ہے کوئی پوچھنے والے رہے ہیں اس سے ہی جوا تھا مران خواہ اس کا نواشری کا دور اچھا تھا پچھ کنٹرول تو کرتا تھا یہ کوئی چیز نہیں کنٹرول کرتا ہے مذہب کوئی ایک کام اچھا نہیں کیا گورمنٹ نے ایک کام اچھا نہیں ہے کوئی کوئی بھی کہہ لیں اچھا ہے کچھ ہی نہیں ہے بات ملک کرزے میں ڈوبے جا رہا ہے پہلی کوئی امتوں نے ڈوبا ہے انہوں نے بھی ڈوبا ہے اچھا اگر دوبارہ مٹم الیکشن ہو جاتے ہیں یا دو ہزار تئیس میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آپ کس کو ووٹ دیں گے ابھی 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 کا میں یہ کہوں گا ابھی تو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ عمران خان لیکن میں عمران خان کو آپ کے چینل کے لئے بتانا چاہوں گا کہ ان سے امیدیں ہیں ان سے محبت ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں ان سے محبت کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس ملک سے محبت ہے ہمیں امید ہے کہ وہ اس کے لئے بہتر کریں گے وہ کر رہے ہیں جب ہمیں لگا کہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کا حال بھی پھر لنڈن پہ ہوگا لنڈن میں سڑکوں میں بھاگیں گے دوڑیں گے 12000 رویہ گمہ نے دی ہیں وہ جو مدد امداد ملی تھی اساس پروگرام کی کرونا میں نہیں ملی اماندار ہے اماندار ابھی سے خدا ہی بہتر جہاں تا لانے والا اس کی ذات ہے سب بھوک سے مار دیں نان پندر اربے کا ہو گیا آٹے کی بوری کا ڈائیز اربیہ ریڈ ڈائیز اربیہ ریڈ بڑھا دیا ہے چار کلو وزن کم کر دیا ہے ڈال ایک سو ساڑھ رویہ کلو چنے کی بھی کری ہے ادھکر چار سو رویہ کلو آری مرچ دو سو رویہ کلو ہے ٹوماٹر ڈیڑھ سو رویہ کلو یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ان کے پاس کنٹرول ہوئی نہیں رہا یہ خود ہی نہیں کر رہے ہیں یہ کنٹرول خود نہیں کر رہے ہیں اپرنا حکومت کمت کس کا نام ہے ڈنڈے کا نام ہے ایک منٹ میں سب صحیح ہوئی ہیں ایک ایسا چاہے نا پورا مزنگ بند کرارے ایک آرڈر کریں نا خبردار کوئی باہر نہ نکلے کوئی باہر نہیں نکلے گا تو حکومت کیا کر رہی ہے حکومت نے تو سختی کی تھی جیسے کرونا لوگ ڈاؤن میں عوام تو گھر بیٹھ عوام گھر بیٹھ کے بھوکی مرے گی جس نے کام کرنا وہ نکلے ایک چیز پانچ اربے کی ہے وہ پندر اربے کی مل رہی ہے ٹھیک ہے وہ پندر اربے کمانے کے لیے اپنے بچے تھے بھوکے نہیں مارنے باہر تو آنا پڑے گا مزدوری کرنی پڑے گی اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے ہو ہم فاغلہ بار دوب میں سڑیں حکومت نے امداد جو دی ہے بارہ بار آزار وہ نہیں ملی بارہ بار آزار ملی ہے نا تی تیز آر بیاں لے لیا بلوں کے ذریعے یہ کرونا نہ آتا تو یہ بہت ہی بہتر سیچویشن ہوتی پریویسلی آپ دیکھ لیں پہلے تو ہم سے ڈینگی نہیں تھا کنٹرول ہوا وہ کوئی وبا نہیں تھی وہ جس ایک بیماری تھی اب ہم نے کرونا پر آپ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ میچ کر لیں باقی دنیا کے ساتھ دیکھ لیں اور ہاں یہ بتانا چاہوں گا دیکھیں اٹلی کو لیں گے یو ایس اے کو دیکھیں ان کا جو معاملات جو ڈسٹربنس ہوئی ہے وہاں پہ اور وہ کتنے ترکی آفتا مول کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے معاملاتوں سے بہت نیچے ہیں بہت سٹل اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے اور گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں بالکل گورنمنٹ کو اس کا آپ کو کریٹ دینا ہی پڑے گا ہمیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے میں جو بتایا جاتا ہے ہم سب کو وہ ہی بتا آپ کسی کام آدمی سے ریڈی والے سے پوچھیں گے نا وہ کو لانتے ہی بھیجے گا گورنمنٹ کو اس کو پتا ہی نہیں ہے ہمیں سب چینل ہی بتاتے رہے ہیں اور اب آپ کو بتایا چینل کی سچوشن کیا ہے پہلے ملتے رہی ہے آپ کو وہ آپ پتہ نہیں اس کو چلاتے بھی ہے کی نہیں چلاتے مجھے نہیں لگتا میں آپ کو کلیرلی بتاؤں آپ نہیں چلا پائیں چینل نہیں کر رہے ہیں ایسا کیونکہ آپ چینل کو کچھ مل نہیں رہا پہلے آپ کو لفافے مل رہے تھے آپ کھل کے تعریفیں بھی چل نہیں ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے ایسا ہو یہ ہمیں چاہیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسئر ہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ آپ کی ذمہ داری آپ لوگوں کی کہ کون اپنے سنسئر ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانا حکومت کی کارکردگی جو بھی آپ کی نظر میں کہتے ہیں فیل ہے زیرو دی جی کوئی ایک کام اچھا برا کام کچھ بھی کام نہیں کیا ہے یہ اس کو بیس مہینے ہو گیا بیس مہینے میں دخائیں کہیں ایک روپے کوئی کام کیا نا نہیں روڈ پہ اس کے علاوہ کوئی کام کو سسٹم کو لے کام نہیں کیا جی کہہ رہے ہیں بل میں ریلیف دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں حال سے لے جا رہے ہیں بس ہم سے لوگوں ملا بلوں میں ریلیف نہیں ملا سر میں آپ کو بل دکھاتا ہوں چھ ہزار پہ بل میں کرتے ہیں ہزار پہ بل کی پیمنٹ ہوتی ہے دو ہزار پہ اس میں سے کار رہے ہیں یہ کون سی ریلیف دے رہے ہیں کوئی ایک کام اچھا بھی نہیں کچھ بھی کام نہیں کہہ رہے ہیں اگلے منہ بل آیا بارہ سرپیہ ستائی سرپیہ اس میں سے کار لیا جو انہوں نے لیلیف دیا کون سا ریلیف ہے وہ خاص سے پیسے لی جا رہے ہیں وہ کچھ اچھی بھی انہوں نے اگدم آت کی ہے کچھ برے بھی انہوں نے اچھے کون سر برے کون اچھے جس طرح یہ تعمیراتی کام یہ آگے انہوں نے جو ہے یہ بھی جب یہ برسات کا محسن تھا پانی بڑا گھڑا ہوتا تھا باغ جناوالی سائیڈ پہ تو انہوں نے آگے کنسٹرکشن کروائی ہے جو بارش کا پانی ہے سارا وہ سارا وہاں پہ سٹور ہو رہا ہے اور یہ جو ہے نا ہمارا جو سینیٹری کا پانی ہوتا ہے سارا وہ یہاں پہ جو پودوں کے پانی دیتے ہیں سارا اس میں وہ استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو کچھ نے اچھے اقدام بھی کی ہیں لیکن کچھ مہنگائی کی طرف سے کچھ یہ تاجر برادری کی طرف سے ہم جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں بھائی جن یہ عید کا سیزن ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہماری کمائی ہوتی ہے گرمیوں میں دو ہی سیزن ہوتے ہیں ہمارے یا تو چھوٹی عید کا یا بڑی عید کا سیزن ہوتا ہے چھوٹی عید کا سیزن تو ویسے بھی چاند رات کو جو انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے بڑی عید کا سیزن ہے کمائی کچھ بھی نہیں ہے ہماری یہ ہمارے دن نے آخری کمائی اس پہ کس طرح انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اس ایشو کو پیش کے پہلے تو ہماری کو بات ہی نہیں سنتا موسلی موسلی کار کرتے گی ان کی صحیح ہے لیکن جو مہنگائی بھی ایک ان کا جو ہے نا مین پوائنٹ ہے کہ اب دیکھیں ایک اگر چھوڑے آپ یہ کر لیں بندہ جو ہے ایک رکشہ ڈرائیور ایک ٹھیک ہے یا کوئی مزدور ہے ٹھیک ہے اب یہ ریسنڈلی آٹا مہنگا ہوا ہے وہ بچارہ ڈرائی دار مزدور کیا کرے گا جس کی تین سو روپے دو سو روپے ڈرائی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا اخراجات پورے کرے گا آج کے دور میں اگر کسی کی تیس سزار بھی مہینے کی سیلری ہے نا تو وہ بھی اس کا بجلی کا بیل گیس کا بیل پانی کا بیل کر کے موٹے موٹے اخراجات ہی کرے تو وہ تیس سزار سے بھی اوپر کا سمب آ جاتا اس کا تو یہی ہے کچھ مہنگائی کی طرف سے ابھی جو فیلال جو بہرانے مہنگائی ہے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے نا فوکس مہنگائی پہ کرنا ہے